نماز تو بعد نہ ڈاکٹر پر جانا ہے ہم نے مختصرا تاریخ یہودیت جو کہ اس سے پہلے امت سابقہ امت مسلمات کے اس کے متعلق پڑھ لیا تھا اور ہم نے اسی طریقے سے عیسائیت کی بھی مختصر تاریخ پڑھ لیتی اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ تین بڑے مذاہب جو ہیں جن کو کتاب دی گئی یعنی یہودی عیسائی اور مسلمان یہ تینوں مذاہب جو ہیں اینڈ آف ٹائمز قیامت کے قریب ایک ہستی کا انتظار کریں یہودی اس کو مسیح کے نام سے جانتے ہیں جسے ہم مسیح دجال کہتے ہیں عیسائی بھی اس کو مسیح یا عیسیٰ کی سیکنڈ کمک سے مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گی اس سے پہلے ہم نے جو تاریخ یہودی ہے تو تاریخ عیسائیت کو پڑھا ہے اُن لیکچرز کو آپ نے پر ذہن میں تازہ رکھنا ہے کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جڑ کے ہمارا جو کلمنیٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کیسے لنک کریں گی ریلیٹ اور کو ریلیٹ کریں گی دجال اور دجالی فتنے سے اور آج کل کے حالات سے جو آج کل ہمارے اردگر ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم سورت القحف کا بغایدہ آغاز بھی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہماری مدد فرمائے اور ہم سورت القحف کو کما حقہ ہو سمجھنے کی قابل ہو سکیں انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا تعروف پڑھیں گے سورت القحف کا سورت القحف کو پڑھنے سے پہلے ہمیں قرآن مجید کے ایک اجمالی خاکی کا معلوم ہونا چاہیے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک اوور ویو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید دائے گیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں چھ ہزار دو سو چھتیس آیات ہیں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں شاید چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات ہیں اور یہ چونکہ غلط اللہ ہم غلط فہمی ہے تمام لوگ اس کو پکا ذہن میں بنا کے بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات یا رکو کو کاؤنٹ کر لے تو بڑا آسان سا کام ہے ایک طرف سنتے لکھیں اور ان کے آگے آیات لکھیں اور ان کو کیلکولیٹ کر لے تو جواب آئے گا چھ ہزار دو سو چھتیس اس وقت جو ہمارے پاس مصف ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور یہ قرآن مجید کی بیسک ایک آئیت صورت جو ہے پانچ سو اٹھاون رکو ہیں قرآن مجید میں اور سات منزلیں جو رکو کی تقسیم میں وہ اس لئے کی گئی تھی اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بات کی گئی تھی یہ اس لئے کی گئی تھی تاکہ ایک رقات کے اندر قیام میں جتنا قرآن آسانی کے ساتھ تلاوت کیا جا سکے اس حصے کو ایک رکو کا نام دے دیا گیا اور یہ بیسکلی حالت قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کی آسانی کے خاطر کیا گیا اس کے لئے منظر کی تقسیم ہے منظر کی تقسیم یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کو سات منازل میں تقسیم کیا گیا اور یہ تقسیم اس لئے کی گئی تاکہ اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کر سکے یہ منازل کی تقسیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجوائین کے زبانے میں دی تھی اس کے لئے ایک اور تقسیم وہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے ہمیں جو کہ پاروں کی تقسیم ہے پاروں کی تقسیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجوائین کے بہت عرصے بعد ہوئی اور یہ بیسیک لئے تقسیم اس لئے کی یہ تھی کہ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت ایک مہینے میں کرنا چاہتا ہے تو اس آسانی کے لئے قرآن مجید کو تیس پاروں میں یا تیس حصوں میں تقسیم کیا گیا اور اس سے کوئی پارا کرتے ہیں اوکے یہ تیس پاروں کے نام ہے جو بھی پارے کے ابتدائی آیات کے جز ہے اس کو پاروں کا نام دے دیا گیا اب جو قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اگر اب اس کو اور سے دیکھیں گے تو پہلے سبتائیس پارے جو ہیں اس میں قرآن مجید کی ستامن سورتیں ہیں یعنی آدھی سورتیں قرآن مجید کے پہلے ستائیس پاروں میں جبکہ باقی آدھی سورتیں ستامن سورتیں چاہے وہ آخری تین پاروں میں یعنی اٹھائیس پارے میں نو سورتیں ہیں انہتیس پارے میں گیارہ سورتیں ہیں اور تیس پارے میں سنتی سورتیں ہیں یہاں پہ بہت خوبصورت اور انکریجنگ بات آہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی حمد کرے اور یہ چاہے کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کر رہے اور ہم حمد کر کے آخری تین پارے حفظ کر لیتے ہیں تو گویا ہم نے آدھے قرآن مجید کی سورتوں کو حفظ کر دیا جو سورتیں ففٹی سیون سورتیں بنتی ہیں یہ قرآن مجید کی ستاون سورتیں ہیں جن کی یہ مصطف کی ترتیب کے مطابق ہیں اب نوٹ کر لیجئے جیسے کہ میں پہلے پر بتا چکا ہوں کہ جو سورت ہے یہ قرآن مجید کی بیسک آپ اس کو کہہ لیجئے کہ فنڈامنٹل لکھائی ہے یعنی آپ نے جب بھی قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو آپ سورت کو انٹرٹیلٹی لیں گے ہر سورت کو انٹرٹیلٹی لیں گے قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں جو ہیں وہ ان میں سے ہر سورت ایک موضوعی وحدت رکھتی ہے یعنی وہ ایک انڈیپینڈنٹ سورت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج دیا ہے قرآن مجید کی جیسی کوئی سورت بنا کے لو تو بار بار سورتوں کا ہی چیلنج دیا ہے کہ دس سورتیں بنا لو یا ایک سورت بنا کے لو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورت کو سورت کہتے کیوں ہیں عربی زبان میں سورت کے جو معنی ہوتے ہیں اس پر سے ایک معنی ہوتا ہے جو آپ کو قلعے کے اردی فصیل نظر آتی ہے بانڈی وال لظر آتی ہے وہ سٹرانگ بانڈی وال جس کی وجہ سے قلعہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور قلعے کی تمام چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اس کو سورت کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس بانڈی وال کے جہاں اور پہ سارے فائدہ ہوتے ہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شہر جو ہے وہ اس کی بانڈی اسٹیبلش ہو جاتا ہے یعنی شہر محدود ہو جاتا ہے قرآن مجید میں بھی چونکہ ایک سورت کے اندر جو سبجیکٹ ہوتے ہیں مفت مضامین ہوتے ہیں وہ اس سورت کی سورت ان مضامین کو انکمپس کر لیتی ہے ان کا احاطہ کر لیتی ہے اس وجہ سے اس کو سورت کہا جاتا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ سورت کے لفظی معنی لوگوں بھی معنی بلندی کے بھی ہیں بلندی یا بلند منظر کی بھی ہیں چونکہ قرآن مجید کی سورتیں جو ہے انتہائی آلہ ہے انتہائی بلند ہے اس وجہ سے بھی ان کو سورت کہا جاتا ہے اچھا اس کو آپ ایک اور پوائنٹ آفیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جیسے آپ زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو اور زمین پہ چلتے ہوئے ویجن ہوتا ہے ہماری جو آئی سائیڈ ہوتی ہے وہ محدود ہوتی یعنی آپ آپ فرقیم پر آپ سڑک پہ چلنے تب کیا دیکھیں گے آپ سٹریٹ لائٹس دیکھ لیں گے مور دیکھ لیں گے چوک دیکھ لیں گے چند بلڈنگز دیکھ لیں گے لیکن اگر آپ آسمان پہ ہوای جہاز میں اور ہوای جہاز سے آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کا ویو جو ہے وہ براڈن ہو جائے گا آپ کا ہورائزن بڑا ہو جائے گا آپ کچھ چیزیں صحیح اچھے طریقے سے نظر آئیں یہی ہے قرآن مجید کی صورت کا بھی اگر آپ قرآن مجید کی آیات کے اندر ٹراول کر رہے ہوتے ہیں تو گویا آپ شہر کے اندر ٹراول کر رہے ہیں جہاں پہ شہر کے اندر کبھی آپ کو درخت نظر آتی ہیں باغ نظر آتی ہیں کبھی کھیل کے میدان نظر آتی ہیں کبھی ہاؤسپیٹل کی بلڈنگ نظر آتی ہے کبھی سکول نظر آتا ہے کبھی سڑکیں نظر آتی ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن اگر اب اسی شہر کو آپ ایروپلین سے دیکھتے ہیں جہاز سے دیکھتے تو آپ کو لگتا ہے بڑا ہی اورگنائز سٹی ہے قرآن مجید کی صورت کی بھی مثال رفلی اسی طریقے سے جب آپ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی ہم جنت کی باتیں پڑھ رہے ہیں کبھی دوست کی باتیں پڑھ رہے ہیں کبھی عذاب کی باتیں پڑھ رہے ہیں کبھی پرانے قصے پڑھ رہے ہیں کبھی کہانیاں پڑھ رہے ہیں کبھی تمثیلیں پڑھ رہے ہیں لیکن جب آپ اس صورت کو بلندی سے دیکھتے ہیں یعنی آپ اس کے پورے مذہبین کا احاطہ کرتے ہیں ایک برڈ زائی ویو لیتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ صورت کی وحدت اور خوبصورتی کس قدر عظیر ہے ان دونوں صورتوں یعنی آپ صورت کو بلندی کے معنی میں لیں یا صورت کو فصیل کے معنی میں لیں دونوں صورتیں قرآن مجید کی صورت کی تاریخ پر پورا ہوتا ہے اب یہ جی صورت ہوتی ہے ہر صورت کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مفسری نے جس کو کہا ہے کہ عمود ہوتا ہے عمود کا مطلب ہے کہ جس کو آپ کہیں گے ایک سینٹرل تھیم ہے صورت کا پھر جو اس صورت کے باقی تمام آیات ہوتی ہیں یہ اس صورت کے اندر جو باقی تمام سبجکس ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس صورت کے سینٹرل تھیم کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو گویا اب یہ بات ہوگی کہ جو سینٹرل تھیم ہوتا ہے ہر صورت کا مرکزی مضبون ہوتا ہے اسی کو سٹینٹھن کیا جا رہا تھا ہے اسی کے مطلق دلائل دیے جا رہا تھے ہیں اسی کے مطلق شکوک و شبات کا کو رفع کیا جا رہا ہوتا ہے تو گویا جو صورت ہوتی ہے وہ بالخصوص ایک ہی موضوع یا ایک ہی وحدت میں ہوتی ہے اسی طرح صورت کا آغاز جو تمہید ہوتی ہے اور صورت کا اختتاب اس کے اندر بھی مناسبت پائی جاتی ہے مفسرین کرام نے جب قرآن مجید پہ تدبر کیا تو لوگوں نے انتہائی خوبصورت فوائد نکالے کہ قرآن مجید کی ہر صورت کی اختتاب اور انتہاق کے درمیان گہرہ تعلق ہے اسی وجہ سے بینگ سٹوڈنٹس آف قرآن مجید ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنے چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہم قرآن کی ایک وقت میں قرآن کی ایک صورت کا مطالعہ دیں یعنی گویا ہم قرآن کی صورت کو ایک وحدت مانتے ہوئے ایک اقائی مانتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تب ہم جا کے اس قابل ہوں گے کہ ہم مکمل طور پہ یا کسی نہ کسی حد تک قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے انشاءالکہ اصلا یہی پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے جو ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں اب ان میں سے کچھ صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی تھی کچھ صورتیں مدی دور میں نازل ہوئی تھی یعنی کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ مکی صورتیں کلاتی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی وہ مدی صورتیں کلاتی ہیں مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے تقریباً اٹھاسی ہیں کچھ روایات کے اندر نوے ہیں یا چھہاسی ہیں یہ تین مختلف فگرز پائی جاتے ہیں چھہاسی اٹھاسی اور نوے اور مدی صورتوں کی تعداد چوبیس سے لے کے اٹھائیس تکیز میں مانی چاہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدنی زنگی میں صورتوں کی تعداد کم نازل ہوئی جبکہ مکی زنگی میں صورتوں کی تعداد زیادہ نازل ہوئی دوسری طرف جو مدی صورتیں ہیں وہ وہ طویل صورتیں ہیں بڑی بڑی صورتیں ہیں جیسے فانک شاپن اور صورتience باقرہ تقریباً ڈائیس سے پاروں پر مشتمل ہے صورت SPS تقریباً دوسی پاروں پر مشتمل ہے اسی طرح صورتire ماائدہ ہوگئے صورت آبہ ہوگئی یہ بڑی بڑی صورتیں ہیںentry پاری کے خراف؟ ایک ایک پارے کے مدی آئیس آئیس پاس متس ایس پاس سورتیں ہیں بہت چھتی 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 سورتیں ہیں چار آیا چھے آیات آٹھ آیا دس آیا گیرہ آیات بارہ آیات اس طرح چھوٹی چھوٹی صورتیں برحال جب مفصلین کرام نے مکی اور مدنی صورتوں کے اوپر غور و فکر کیا تو ان کو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بارٹ ڈسکیور کی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتیں ایک خاص ترتیب سے حالانکہ مکی صورتیں پہلے نازل ہوئی تھی لیکن قرآن کی مصف کی ترتیب میں جو مدنی صورتیں ان کو پہلے رکھا گیا ہے اور جو پہلے نازل میں مکی صورتیں تھی ان کو بعد میں رکھا گیا ہے تو گوئے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے سور فاتحہ سے اس کے بعد چار مدنی صورتیں سور باکرہ سور آل ابنان سور نساء اور سور مائدہ کو رکھا گیا ہے اور یہ وہ صورتیں ہیں جیسے سور باکرہ جو ہے یہ حجرت کے فوراں برنازل ہوئی تھی اور سور مائدہ جو ہے یہ اختتام دس حجری میں یعنی بلکل حضور اکم صلی اللہ سال میں نازل ہونے میں مصف کی ترتیب ترتیب نزولی سے بلکل مختلف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب جو ہے مصف کی ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتائی ہے کہ یہ صورتوں کی ترتیب ہوگی جو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے اگر ہم غور کریں تو مکی اور مدنی صورتوں کی اس ترتیب کے رحاظ سے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی ہے خوبصورت بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس سات گروپس بن جاتے ہیں سات گروپس اس طریقے سے بن جاتے ہیں کہ پہلا گروپ جو ہے اس میں چار صورتیں ہیں جس میں پہلی صورت صورت فاطحہ مکی صورت ہے اگر آقرام سورتیں ہیں سوری باکرا سوری آل امران سوری نساء اور سوری آئدان اور اس پہلے گروپ کو اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس پہلے گروپ کا جو سینٹرل ایک تیم سے ایک مضمون نظر آتا ہے وہ احکامات شریعت ہے یعنی شریعت کے احکامات کیا کیا پڑھیں آپ سورہ بکرہ پڑھ لیں آل امنان نصاف وائدہ پڑھ لیں تو توز اور ڈونٹس مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کو بہت ہی تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہے یہ چار سورتوں پر مجتمع ہے جس میں دو مکی سورتیں ہیں اور دو مدی سورتیں ہیں سورہ انام اور سورہ اراف مکی سورتیں ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ مدی سورتیں ہیں اس گروپ کا مرکزی مضمون ایمان پر رسالت ہے رسالت پر ایمان لے کرنا اس گروپ پہ بھی اگر غور کیا جاتا ہے تو سورہ انام جو ہے وہ مشرقین مکہ پہ ایک طرح سے اتمام حجت تھی اور سورہ اراف میں ان کو ایک لاؤس پارننگ دی دی گئی تھی کہ اگر اب بھی وہ نہیں مانیں گے تو اس کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع جائے گا سورہ انفال میں وہ جو مدی سورت ہے اس میں عذاب کے سلسلے کی پہلی کڑی یعنی غزوہ بدر کے اوپر تفسرہ کیا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آدم مشرقین مکہ کو سزا دینی شروع کی اور سورہ توبہ میں اس عذاب کی پھر الٹیمیٹ شکل آگی جہاں پہ مشرقین مکہ کو بالآخر مکہ معظمہ کی سلزمین کو چھوڑنے کا حقہ مل گیا حرم کی سلزمین کو چھوڑنے کا حقہ مل گیا تیسرا گروپ جو ہے سورہ یونس سے شروع کے سورہ نور تک چلتا ہے اس گروپ کا مرکزی مضمون بھی ایمان بھی رسالت ہے چوتھا گروپ سورہ فرقان سے لکھے سورہ عذاب تک چلتا ہے اس گروپ کا مرکزی مضمون ایمان بھی اللہ ہے پانچھا گروپ سورہ سبا سے سورہ اکاف تک ہے سورہ سبا سے سورہ ہجرا تک ہے اس کا بھی مرکزی مضمون ایمان بھی اللہ ہے چھٹا گروپ سورہ کعف سے لکھے سورہ تحریم تک چلتا ہے اس گروپ کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مدنی سورتیں اس چھٹے گروپ میں آئیں اور اس گروپ کا مرکزی بذبون ایمان بل آخرت ہے ساتھویں اور آخری گروپ جو ہے سورہ ملسل شروع کے سورہ ناسک کرتا ہے اور اس گروپ کی بھی مرکزی بذبون جو ہے وہ ایمان بل آخرت ہے ہم سورہ کعف کو انشاءاللہ تالہ اس پورس کے دوران پڑھیں کوشش کریں سورہ کعف جو ہے یہ ہمارے مکی اور مدنی سورتوں کے گروپ نمبر تین کا حصہ ہے مکی اور مدنی سورتوں کا گروپ نمبر تین جو ہے یہ کل پندرہ سورتوں کے اوپر مشتمل ہے جس میں سے چودہ لگاتار مکی سورتیں ہیں جبکہ ایک مدنی سورت سورہ نور اس گروپ کو بھی اگر اب مزید اور کریں گے تو یہ گروپ جو ہے یہ پانچ چھوٹے چھوٹے یا زیلی گروپ میں سب گروپ میں تقسیم ہو جاتا جس میں سے پہلا گروپ جو ہے سورہ یونس سورہ حود اور سورہ یوسف کے پر مشتمل ہے یہ تینوں انبیاء کے نام ہیں اور ان سورتوں میں انبیاء اور قوموں کے قصے پیار کی گئے دوسرے گروپ سورہ رات سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر پر مشتمل ہے زیلی گروپ نمبر تین جو ہے وہ سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف مشتمل ہے ہم بسیکلی اس زیلی گروپ نمبر تین کی سورہ سورہ کحف کو انچاللہ دالا اس کورس کے اندر کور کر رہے ہیں زیلی گروپ نمبر چارج ہے وہ سورہ مریم سورہ تاہر سورہ ام بیاء پر مشتمل ہے جبکہ لاس گروپ سورہ حج سورہ مومین اور سورہ نور اب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں مصف کی ترتیب میں سورہ کحف اٹھاروے نمبر پر ہے جو کہ تقریباً قرآن مجید کے میڈ میں آتی ہے پندر پارے میں آتی ہے قرآن مجید کے مکی اور مدنی سورتوں کی گروپنگ میں یہ گروپ نمبر تین کا حصہ ہے اور اس میں بھی یہ سب گروپ نمبر تھری کا حصہ ہے جو کہ سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف پر مشتمل ہے اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب سورہ کحف نازل ہوئی تو اس وقت مکہ میں کیا حالات چاہ رہتے ہیں اسپیشلی بالخصوص مسلمانوں کے کیا حالات چاہ رہتے ہیں کسی بھی سورت کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہوتا ہے مکی زندگی کو اب چار بڑے ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی جو پہلے تیرہ سال ہیں نبوت کے پہلے تیرہ سال ہیں اس میں سے پہلا دور جو ہے وہ پہلے تین سانوں پہ مشتمل ہے جس کو ایک سے تین نبوی کہا جاتا ہے یہ وہ دور ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش دعوت کا سسرا جاری رکھا ابھی اعلانیہ دعوت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں قریبی دوستوں اور قریبی لوگوں کو جو کے راز کو رکھنے والے تھے ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی قرآن مجید ان کے سامنے تلاوت پڑھایا توحید کی ان کو دعوت دی اور اس طریقے سے آہستہ 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 لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی پاتون حضرت علی پہلے بچے حضرت ابو کاکر صدیق پہنے مرد حضرت زید پہنے خلام اور اس طریقے سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ان پہلے تین سالوں میں جو قریبی مکہ تھے وہ کنفیوز تھے کیونکہ کوئی پبلک دعوت تو تھی نہیں لیکن انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ کچھ لوگوں کے حالات اور اتوار میں تبدیلی آنا شروع ہو گیا لیکن یہ جو تبدیلی تھی اس کو قریبی مکہ کوئی نام نہیں دے سکتا پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے مکی زنگی جو کہ چار سے پانچ نبی پہ مشتمل ہے یہ وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اعلانیہ تبلیغ شروع کر دیں اور جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کرنی شروع کر دی تو قریبی مکہ اور کفار مکہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو دبانے کے لیے تنظیق مزاق اڑانا بیزت کرنا اطراز کرنا شکوک و شبہات اٹھانا الزامات لگوانا آپ اور آپ کے ساتھوں کو ڈرانے کی کوشش کرنا لالج دینا اور ایک بہت ہی اورگنائز پروپرگنڈا کمپین کے تحت آپ کی دعوت کو جس کو کہتے ہیں دی لیجٹمائز کرنا شروع کر دیا یہ دوسرا دور چار سے پائے نہ پیدا لیکن اس دور میں ابھی تک قریش مکہ نے کوئی جس کو کہتے ہیں کہ پرتشدد کاروائی تاغاز نہیں پھر مکی زندگی کا تیسر دور شروع ہوتا ہے پانچ سے دس نبوی کے دوران اس دور میں قریش مکہ نے دیکھا کہ جب ہمارے سارے ہدھگنڈے فیل ہو گئے ہیں تو اب اور مسلمان تعداد میں پڑھتے جا رہے ہیں تو اب انہوں نے ظلم و ستم مارپیٹ اور معاشی جس کو کہتے ہیں کہ فائنینشل آج کر کے دور میں کہتے ہیں کہ پابندی لگا دی ایران پہ معاشی پابندے لگا دی لبنائی پہ معاشی پابندے لگا دی ایران پہ معاشی پابندے لگا دی فائنینشل سینکشنز لگا دی ایڈ سینکشنز لگا دی اگزیکلی یہی کام کفار مکہ نے کیا اور یہاں تک ہوا کہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے حفشہ جانا پڑ اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندار کو شہبِ ابی طالب میں محصور کر دی جبکہ چھوتا اور آخری دور جو ہے وہ گیارہ سے تیرہ نبی پہ مشتمل ہے جو کہ حجرت تک چل دیا سورے کحاف جو ہے یہ تیسرے دور میں نازل دی اور تیسرے دور کے بالکل آغاز میں نازل دی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے دور میں تو قریشِ مکہ صرف زبان سے مسلمانوں کے حتاب پروپیگنڈا وغیرہ کر رہے تھے لیکن تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم کا آغاز شروع کر دیا تھا لیکن سورے کحاف کے مزامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ابھی ظلم و ستم اور مزاہمت کا آغاز ہوا تھا اس میں اس طریقے سے شدت نہیں آئی تھی کہ مسلمانوں کو حجرت کرنا پڑتی حجرت جو ہے وہ پانچ نبی کے بعد ہوئی ہے پانچ نبی کے آلموسٹ اینڈ میں ہے اس کے بعد اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے اس سے پہلے ان مسلمانوں کو تنز کا ڈراؤوے کا الزالج کا الزام کا اطراز کا سامنا تھا اب ان مسلمانوں کے خلاف معاشی کمپینٹ بھی شروع ہو گی ان پر فائنینشل سینکشنز بھی رجھنا شروع ہو گی ان پر ظلم و ستم بھی شروع ہو گیا خصوصاً وہ مسلمان جو کہ فائنینشلی پہلی کمزور تھے غلام تھے یا جن کے پاس جس پہ جانا ہے فائنینشل ایٹرانوی نہیں تھی ان پر اوپر تو زیادہ ظلم و ستم ہونے شروع ہو گئے اور جیسے حضر بلال کو رسی بان کے مکہ کی گنیوں میں گھمایا پھر آئے جاتا تھا کسی کو چھٹائی میں لپیٹ کے کوئی نہ پھر رکھ دی غلغرز یہ کہ جس قدر وہ ظلم و ستم ڈھا سکتے تھے وہ ڈھا رہے یہ وہ سیچوئیشن تھی جب سورہ کحف نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اصحاب کحف کا قصہ سنایا گیا تاکہ مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مسلمان جو مکہ کے مسلمان ہیں یہ کوئی انہوکی مخلوق نہیں ہے نہ ہی یہ پہلی اور آخری مخلوق ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تاریخ میں بہت سارے لوگ اسی طرح کی قربانیاں دیتے ہیں اور پھر ان کے سامنے اصحاب کحف کا قصہ بھی ان کی آگیا کہ یہ چند نوجوان تھے جن کی پوری سوسائٹی جن کی پوری قوم جو تھی وہ کفر اور شرک کا شکار تھی لیکن ان چند نوجوان نے جب توحید کا بیڑا اٹھا لیا تو پھر اپنی پوری قوم کے برخلاف انہوں نے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کو توجہ دی اور اللہ تبارہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی تو اب ہم جب سورے قحف پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں سورے قحف کے نزول کا پس منظر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے جو ہم اس کے سبجیکٹ کریں اوکے اب جب کہ ہم یہ حالات کا پتہ چل گیا ہے سورے قحف کے نزول کے وقت حالات کہتے ہیں تو اب ایک ترمیلالوجی استعمال ہوتی ہے تفاصیل میں جس کو ہم کہتے ہیں اسباب نزول یا شان نزول یہ دونوں ایک ہی چیز ہے کچھ مفسرین اس کو اسباب نزول کہتے ہیں کچھ اس کو شان نزول کہتے ہیں ایک غلط فہمی پائے جاتی ہے عام مسلمانوں کے اندر اور وہ یہ ہے کہ اسباب نزول اور شان نزول سے مراد یہ ہے کہ یہ صورت اس واقعہ کی وجہ سے نازلی ہے مثال کے طور پر اسی صورت قحف کو لے لیجئے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور سے تین سوال پوچھے گئے تو ان تین سوالوں کے جواب میں یہ صورت نازل ٹھیک ہے تو یہ یہاں اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اسباب نزول یا شان نزول ایک پرنسپل بات سمجھ لیجئے تمام بڑے اسلامی سکالرز کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو سبب نزول ہوتا ہے یا شان نزول ہوتا ہے یہ ہماری سمجھنے کے لیے قرآن مجید ہمیشہ سے جس حالت میں پاس ہے جس ترتیب میں یہ اس وقت ہمیشہ ہمارے پاس ہے یہ ہمیشہ سے لوہے محفوظ میں اسی ترتیب سے اسی حالات سے موجود ہے یعنی یہ نہیں ہوا کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی مناسبت سے آیات کو کنسٹرکٹ کیا یا صورت کو کنسٹرکٹ کیا اور مسلمان کے ہدایت کے لیے بجوادیاں نہیں اس کے برخلاف کے سورہ ناز تک اسی ترتیب سے لوہے محفوظ میں موجود تھا جس وقت پلٹیکولرلی مسلمانوں کو حالات درپیش ہوئے تو قرآن مجید کی وہ آیات یا وہ صورتیں حضرت جیب رہیل علیہ السلام کے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں اور آیات کی تعلیم نہیں تو یہ بات آپ کو معلوم بنا چاہیے اس طریقے سے جو مفسرین سبب نظور اور شان نظور کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی ایک خاص واقعہ ہی صورت کے نازل ہونے کا سبب ہے بلکہ مفسرین کہاں ایک اجماع پائے جاتا ہے کہ جیسے کچھ صحابہ کہتے تھے کہ اگر کسی چیز کی توجیہ کرنی ہو وضاحت کرنی ہو تو وہ کہہ دیتے کہ فلان صورت فلان چیز کے متعلق ہے فلان مسئلے کے متعلق یعنی اس مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی مل سکتے ٹھیک ہے تو اس کو انفورشنیٹلی ہم نے سبب نظور یا شان نظور سمجھنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کے ذہن میں کلیارٹی ہو چاہیے اوکی لیکن چونکہ ہم شان نظور سے ہمارے ذہن میں کیلئے ہوتا ہے کہ صورت نازل کیوں کیونکہ صورت کو سمجھنے کیلئے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ صورت کس بیک ڈراؤ پہ نازل ہوئی تو اس سلسلے میں اب دیکھتے ہیں کہ صورت قحف کے شان نظور کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکہ کے تیسے دور میں نازل ہوئی ہے اور تیسے دور جو کہ پانچ سے دس نبی کے اوپر تھا اس میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے قریش مکہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کو پھیلنے سے نہیں روک سکتا اور اب ان کے تمام جو استعزا تھا تخویر تھا اطماع تھا لالتا ظلم تھا وہ تمام پھیل ہوتا جا رہا ہے تو اب انہیں نے یہ سوچا کہ یہودی جو ہیں مدینہ کے یہودی یہ بڑے پڑے لکھے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اہلِ کتاب کہتے ہیں ان کے ہاں بھی پیغمبر رسول آتے رہے تھے آتے رہے تھے تو ان سے کیوں نہ کوئی سوال پوچھا جائے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے متعلق ہوئی ہمیں کلیریٹی منٹر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے دو عالم سردار نظر بن نظر بن آریز اور اقبہ بن ابی موعید کو بھیجا کہ وہ علماء یہود کے پاس جائے اور ان کو تمام صورتحال ایکسپرین کرنے کے بعد ان سے رہائے یہ لوگ علماء یہود کے بات آئے ان کو کہا کہ تم تو تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس کتابیں ہیں اور تمہارے پاس رسول آئے ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتاؤ کہ وہ دعویٰ نبوت میں کہاں تک سچے ہیں اور کیا تمہاری الہامی کتابوں میں کتابوں میں کچھ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا یہاں پہ یہ چیز نوٹ کر لیجئے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہود کی کتابوں کے اندر تحریفات ہے یعنی بکس ٹیمپرڈ ہوئی ہے اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یارفون ہو کما یارفون اب نہ ہو یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہشانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہشانتے ہیں یعنی تمام تک تحریفات کے باوجود ان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتالک نشانیاں موجود تھی یہی وجہ ہے کہ علماء یہود نے قریش مکہ کے سرداروں کو کہا کہ تین سوالات پوچھو جا کے اگر وہ ان تین سوالوں کا جواب دے دے گا تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں بنا ایسی باتیں کریں یہ تینوں سوال بڑے کرٹیکل اور بڑے ہی ٹرکی کوئسٹنز تھے پہلوں نے سوال کیا کہ ان سے پوچھو جو نبوت کا دعویٰ کریں ان چند نوجوانوں کے بارے میں جو زمانے قدیم میں اپنا دین بچانے کے لیے شہر سے نکر کے کسی پہاڑ میں چھک گئے تھے ان کا واقعہ بڑا یہ جی اب صرف اتنی سی بات کی گئی زیادہ ججیل نہیں بتائی گی دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ ان سے اس بادشاہ کا حال اچھو جسے مشرق اور مغرق دورہ کیا صرف اتنا سوال کیا کہ مسید کوئی ججیل نہیں بتائی اور تیسرا ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ روح کیا چی اگر اب یہ غور کیجئے اصحاب قحف جو ہیں یہ انشاءاللہ اللہ آگے چلتے ہم اس کو تفسیر سے دیکھیں گے اصحاب قحف جو ہیں ان کا تعلق یہود سے نہیں ہے ان کا تعلق عیسائیوں سے کیونکہ یہ بسکلی حضرت عیسی بے ایمان لے کر آئے تو یہود نے ان کے متعلق کیوں پوچھا اسی طریقے سے ذلکر نین کے متعلق یہود نے کیوں سوال کلیا اور تیسرا پھر روح کے متعلق یہود نے کیوں سوال کیا یہ تینوں سوال نہائیت سٹریٹیجیکل بھی تھے ٹیکٹیکل کرٹیکل بھی تھے اور ٹرکی بھی تھے اور یہ تینوں سوالوں کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دجال کے ساتھ چڑھتا ہے انشاءاللہ اس صورت کے اقتدار میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہودیوں نے بہت ہی ایک سمارٹ طریقے سے یہ سوالات پھر جو قریشی سرداروں کا وقت یہ واپس مکہ آیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر انہوں نے کی سوالات حضور کے سامنے پیش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو کہا کہ میں آپ کو کل ان سوالات کے جواب دوں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں اچھا وہ لوگ چلے گے واپس اگلے دن بھائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی سوال آپ کے سامنے آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی آ جاتی تھی لیکن وحی نہیں آئی ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا ایک ہفتہ گزرا وحی نہیں آ رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج ہوا ایدر قریش مکہ جو ہے ان لوگوں نے مزاق کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے یہ تو ویسی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس ان سوالتیں جواب نہیں اسے دن دن گزر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بھرتا جا رہا تھا ہوتے ہوتے تقریباً پندرہ دن کا وقت گزر گیا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کحف لے کر آئے اور اس سورت کحف میں ایک آیت ہے جو ہم اسابق کحف کے قصے میں پڑھیں گے جس میں کہا گیا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا جائے تو انشاءاللہ ضرورت آ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو جو وہی ہے وہ پندرہ دن تک موخر ہوگی اس سورت میں پھر ان نوجوانوں کا پورا قصہ بتایا گیا جن کو اسابق کحف کہا جاتا ہے مشریق و مغرب پر سفر کرنے والے حضرت زرکنین کا حال سنایا گیا اور روح کے متعلق جو سوال ہے اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کی صورت ہے سورہ کحف سے پہلے کی صورت ہے سورہ کحف مصف کی ترتیب میں اٹھارویں نمبر پہ رہے کحف غار کو کہتے ہیں یہ پانچ نمبر میں نازلتی بارہ رکور ایک سو دس آیات پہ مشتمل ہے اور دجالی فتن سے بچاؤ کی صورت ہے کحف کو کحف کیوں کہتے ہیں پرانیم جن میں لفظ غار کے لیے کیو کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ایک غار کا لفظ استعمال ہو غار بنی اسفر چھوٹی ہوتی ہے جسا آپ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے غار حیرہ کو دیکھا ہو تو غار حیرہ میں جانا وہاں پہ کھڑے ہونا وہ بہت ہی مشکل کام ہے تو غار جن میں بڑی چھوٹی سے ہوتی ہے جبکہ جو کحف ہوتی ہے عربی زبانوں یہ بڑی ہوتی ہے یہ زیادہ لوگوں کو اکامانڈیٹ کر سکتی ہے قرآنیم جیت میں لفظ ایک کحف جو ہے وہ صرف اسابل کحف کے قصے میں ہی پیان ہوا ہے اس کو اچھا یہاں پہ یہ ایک اور چیز سمجھ دیجئے کہ ایک چیز کہا جاتی ہے وجہ تسمیہ وجہ تسمیہ کیا آتے ہیں نام رکھنے کی وجہ صورتوں کے صورتوں کے نام کیوں رکھے جاتے ہیں صورتوں کے جو نام ہے نا یہ صرف اور صرف علامت یا نشانی کیلئے یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سورہ باقر آتو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے یہ ہم کہتے ہیں سورہ یونس تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں یونس سانسلام کے حالات بیان کی گئے اس کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ علامت اور نشانی کے طور پہ یہ نام رکھا گیا ہے تو جب ہم سورہ قحف کہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جس میں لفظ القحف آیا ہے ٹھیک ہے یہ محض علامت اور نشانی کے مطلب تو نام جو ہے وہ صورت کا سبجیکٹ نہیں بن جاتا ایک دو ایکسپشن صورتیں ایسی ہیں جس میں نام جو ہے وہ سبجیکٹ بھی بن جاتا برحال ہر صورت میں اس طریقے سے نام جو ہے وہ صرف علامت اور نشانی کے طور پر آیا ہے ایک اور خوبصورت اور انتہائی حرد انگیز بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں پانچ صورتیں ایسی ہیں جو کہ الحمدللہ سے شروع اور اگر یہ جو پانچھوں صورتیں ہیں یہ بڑی سٹریٹیجیکلی پلیز ہیں برحال جید کی پہلی صورت سوارہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں پھر اگزیکٹ سات پانوں کے بعد 22 پان پانا سورہ سبع ہے جو firstly اسی طریقے سے سورہ سبع کے فوراً سورہ فاتح آتی ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے سور فاتح سے سور عنام سات پانوں کا وقفہ ہے سور عنام سے سور کب سات پانوں کا وقفہ ہے سور کب سے سور صبع سات پانوں کا وقفہ ہے سور صبع اور سور فاتح ایک ساتھ آتی ہے اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ کورنم جی hesitation کی دو صورتیں جو کہہ الحمدلله سے چکل ہوتی ہیں اور یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ پریز ہیں مفصدین اکرام نے اس میں بڑی تفصیل بحث کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کورنم جیسки یہ الحمدللہ سے شروع نوری سوٹیں ایک خاص فاصلے کے بعد ایک خاص وقفے کے بعد کیوں ہیں اور اسے سے انہوں نے جو قرآن مجید کے سبجیکٹس ہیں ان کو پانچ بڑے سبجیکٹس میں تقسیم کیا ہے کہ ایک سے دوسرے سبجٹ کے درمیان یعنی ایک الحمدللہ سے دوسرے الحمدللہ کے درمیان کون سا قرآن مجید کا سبجٹ جو ہے وہ چلوائے یہ بھی انشاءاللہ اگر زندگی لیے تو اس کے مطلب بھی ہم کہیں پہ بات کریں گے اوکے الحمدللہ ابھی تک ہم نے سورے قحاف کا پسمنظر سورے قحاف کے نظور کے وقت حالات قریش مکہ کے حالات مسلمانوں کے حالات سورے قحاف کے شان نظور کے مطلب پڑھ لیا ہے کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ چونکہ قریش مکہ نے تین سوالات کی ایک سوال کیا تھا سابق قحاف سے مطلب ایک سوال کیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ دو سوالوں کے جواب کو سورے قحاف کے اندر رکھے گی جبکہ تیسرے سوال کا جواب سورے بنی اسرائیل میں رکھا گیا کیا وجہ ہے کہ سورے قحاف میں تیسرے سوال کا جواب نہیں رکھا گیا اور اس کو ایک الادہ سے صورت میں رکھا گیا جو کہ بلکہ سورے قحاف سے متصل صورت ہے یہاں پہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ سورے بنی اسرائیل یہ واقعہ میراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے یعنی یہ تقریباً دس نووی میں جا کے نازلی ہے یہاں پانچ نووی میں نازلی ہے دو سورتوں کے دمیان تقریباً پانچ سال کا وقت ہے سورے بنی اسرائیل بعد میں نازل گئی سورے قحاف پہلے نازل گئے لیکن مصف کی تردیم میں سورے بنی اسرائیل کو پہلے رکھا گیا اور سورے قحاف کو بعد میں رکھا گیا اسی طریقے سے ایک اور خصورت بات یہ ہے کیونکہ جو سوالوں کی تردیم ہے سوالوں کی تردیم میں سب سے آخری سوال جو تھا روح کے متعلق اس کو پرانمجید میں مصف کی ترتیب میں شروع میں رکھا گیا یعنی سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں رکھا گیا روح کے جواب کو دیا گیا جانکہ باقی سوال آ جاتے ہیں صحابہ کحاف زکرنین کا سوال جاتا ہے ان کا بات میں رکھا گیا یہاں ہی پہ ایک اور خوبصورت بات نوٹ کر لیجئے کہ سورت القحاف کے اندر ایک تو صحابہ کحاف کا قصہ ہو گیا اور ایک حضرت زکرنین کا قصہ ہو گیا یہ دو قصے تو ان دو سوالوں کے جوابوں کی صورت میں تھے لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دو قصے ایکسٹرہ بیان کی ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور ایک حضرت دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا یہ دو قصے ایکسٹرہ بیان کیے گیا جن کا جن کے مطالی قریش مکان نہیں پوچھا تھا کوئی سوال نہیں کہتا نہ کوئی پوچھا تھا ایسا کیوں ہوا تھا یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی جب ہم اب صورت والتحاف کو اپنے اپنے وقت میں یہ آیات آئیں گی تو وہاں پہ جاکے میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تطریب سے دیکھیں گے ایک اور چیز سمجھ دیجئے کہ قرآن مجید میں اگرچہ ہر صورت ایک وحدت کی صورت میں ہے ہر صورت ایک انڈیپینڈنٹ صورت ہے لیکن قرآن کی ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک رفت ہے ایک کوہیرنس ہے قرآن قرآن میں ایسے کوئی چیز نہیں ہے قرآن میں آردو آہ نزولی ترتیب ڈیفرنٹ ہے مصف کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے لیکن اب جو قرآن اس صورت میں ہمارے پاس ہے مصف کی ترتیب میں تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت آہ ایک کوہیرنس قائم ہوتی ہے اور کل ہم انشاءاللہ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیسے سورہ بنی اسرائیل کا لنک بنتا ہے سورہ کاف کیسے ایک ایک چیز جھڑتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی سورہ کاف سے اور کیوں تین سوالات میں سے ایک سوال کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر پریز کیا گیا جب دو سوال کو سورہ کاف کے اندر رکھا گیا الحمدللہ سبح الحمدللہ ہم نے سورہ کاف کو لیکچرز کا بقاعدہ آغاز کر دی ہے انشاءاللہ اللہ اور ساتھ ہی ساتھ میری کوشش ہوگی کہ دجال اور دجالی فتنے سے ریلیٹیڈ جتنی چیزیں اس کو ہم سا سا لیک اپ کرتے جائیں تاریخ یہودیت اور تاریخ عیسائیت ہم نے کیوں پڑی تھی اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ تاریخ یہودیت ہے اور سورہ کاف جو ہے وہ تاریخ عیسائیت ہے دجال اور دجالی فتنے کا تعلق تاریخ یہودیت سے بھی ہے اور تاریخ عیسائیت سے بھی اور دجال کو جو سپورٹ کر رہا ہے جو دجالی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے جو اس کی مدر سپورٹ ہے وہ یاجوج اور ماجوج ہے جن کا قصہ اس صورت القاہ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا حضرت زرکر نین کے قصے کے اندر تو یہ تمام کی تمام چیزیں لنک لنک ہو کے انٹر کنیکٹڈ ہو کے ایک بڑی پکچر کی صورت میں آپ کے سامنے گی اور ساتھ ساتھ پھر ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ آج کل کی جو پرنٹ افیرز ہیں جو اس وقت میں میڈلیس کے اندر ہو رہا ہے جو ایران کی حملوں کے جواب میں اسرائیل کا لائکری ریٹیلی ایٹر ڈیٹشن جو ہو سکتا ہے ریٹیلی ایشن جو ہو سکتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور میڈلیس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس سے متعلق ہمارے کیا آگائنڈز بھی ملتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے سبحانت اللہمہ وبحمدکا نشہدو اللہ علاقہ الا انتا نستغفرکا وانتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ